السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اللہ پاک کے نام کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ہم دکھوں سے محفوظ رہیں گے تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دکھوں سے محفوظ فرمائے تو آپ نے صدق دل کے ساتھ میرے رب کی رحمت سے با امید ہو کر اللہ پاک کے اس نام کا ورد کرنا ہے وظیفہ کرنا ہے تو آئیے دوستو بلاد آخیر اب جان لیتے ہیں اپنا آج کا بہت ہی آسان پاورفل مجرب عمل لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے اس ویڈیو کو اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ اپنے لیے اپنے کسی چاہنے والے کے لیے پیارے کے لیے نورج پاور کی ٹیم سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ہی کومنٹ بوکس کے اندر اس کے حوالے سے لکھ دیجئے انشاءاللہ عزوجلہ ہماری ٹیم آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گی اور اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کے اس اسم مبارکہ کو بلکل توجہ سے سن لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جس کا ہم نے ورد کرنا ہے دکھوں سے محفوظ رہنے کے لیے تو اسم مبارکہ یہ ہے یا باقی اس اسم مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں یا باقی تو جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور اس اسم مبارکہ کی برکتوں سے مجھے دکھوں سے محفوظ فرمائے میری دکھوں سے حفاظت فرمائے تو اسے چاہیے سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ادا کریں نماز فجر کے فوراں بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بہرحال سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ ورد یہ وظیفہ کر لینا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اسی اسم مبارکہ یا باقی کو سو مرتبہ پڑھنا ہے وان ڈبل زیرو اور جب بھی آپ نے اس اسم مبارکہ کو صرف صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر درمیان میں بیچ میں سو مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا باقی پڑھنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں جو درود پاک آپ کو صحیح آتا ہے آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس عمل کو ہم نے روزانہ اپنی آدات میں شامل کر لینا ہے ہر روز اس عمل کو کرنا ہے دو منٹ بھی ہمیں نہیں لگنے اس عمل کو کرنے میں بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی باراکات بہت زیادہ ہیں ہماری دکھوں سے حفاظت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اور اس عمل کی ٹائمنگ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم نے سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے ہر روز تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور آپ اپنے لئے یا کسی کے لئے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیجئے آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ